اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوہ بنانے والا ہوں ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد میں سے اللہ نے فرمایا میرا یہ اہد ظالموں کو شامل نہیں ہے تفسیر یہاں سے عزد ابراہیم علیہ السلام کی کچھ حالات و واقعات شروع ہو رہے ہیں اور پچھلی آیتوں سے ان واقعات کا دو طرح گہرہ تعلق ہے ایک بات تو یہ ہے کہ یہودی عیسائی اور عرب کے بت پرست یعنی تینوں گروہ یعنی تینوں وہ گروہ جن کا ذکر اوپر آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوہ مانتے تھے مگر ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ اسی کے مذہب کے حامی تھے لحظہ ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال واضح کی جائے قرآن کریم میں یہاں یہ بتلایا ہے کہ ان کا تینوں گروہ کے باطل عقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کی ساری زندگی توحید کی تبلیغ میں خرچ ہوئی اور انہیں اس راستے میں بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا جن میں وہ پورے اترے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت عساق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام ہی کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد سے پہلے نبوت کا سلسلہ انہی کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کی پیشوائی کا حق صرف انہی کو حاصل ہے کسی اور نسل میں کوئی ایسا نبی نہیں آسکتا جو ان کے لئے واجب الاتباہ ہو قرآن کریم نے یہاں یہ غلط فہمی دور کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا ہے کہ دینی پیشوائی کا منصب کسی خاندان کی لازمی میراس نہیں ہے اور یہ بات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیری لفظوں میں کہہ دی گئی تھی انہیں جب اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزمایا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بڑی سے بڑی قربانی کے لئے ہمیشہ تیار رہے ہیں انہیں جب اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزمایا آزما لیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بڑی سے بڑی قربانی کے لئے ہمیشہ تیار رہے انہیں توحید کے عقیدے کی پاداش میں آگ میں ڈالا گیا انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا انہیں اپنی بیوی اور نوازیدہ بچے کو مکہ کی خوشق وادی میں تنہا چھوڑنے کا حکم ملا اور وہ بلا تعمل یہ ساری قربانیاں دیتے چلے گئے تب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھر کی پیشوائی کا منصب دینے کا اعلان فرمایا اسی موقع پر جب انہیں اپنی اولاد کے بارے میں انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو صاف طور پر بتلا دیا گیا کہ ان میں جو لوگ ظالم ہوں گی یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کریں گے وہ اس منصب کے حقدار نہیں ہوں گے بنی اسرائیل کو صدیوں آزمانے کے بعد ثابت یہ ہوا کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ قیامت تک پوری انسانیت کی دینی پیشوائی ان کو دی جائے اس لئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمد صلی اللہ محمد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے جا رہے ہیں جن کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وہ اہل مکہ میں سے بھیجے جائیں اب چونکہ دینی پیشوائی منتقل کی جا رہی ہے اس لئے اب قبلہ بھی اس بیت اللہ کو بنایا جانے والا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعمیر کیا تھا اس مناسبت سے آگے تعمیر کعبہ کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے یہاں سے آیت 152 تک جو سلسلہ کلام آ رہا ہے اس کو اس پس منظر میں سمجھنا چاہئے سبحانہ رقیقہ رب العصت اما یسیفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین